عرریہ کورٹ پریسر سے فرار ہتیا کے آروپی کو گرامینوں نے دھر دبوچا ہے جسے پولیس کئی دنوں سے تلاش کر رہی تھی اسطانیے لوگوں نے اسے آسانی سے دھر دبوچا ہے پھر فالویز گنج تھانا پولیس کے سپورت کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ 21 جون کو رامپور نواسی صدام نے پیشی کے دوران پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ مکلا تھا جس کی گرفتاری کے لیے پولیس لگاتار خاک چھان رہی تھی اس بیچ رامپور ڈومریہ روٹ پر فرار صدام نظر آیا جن پر لوگوں کو شک ہوا اور پھر کیا تھا ارباز رضا منیش کمار اور عادت کمار نے اس کی پہچان کر لی اور پولیس کو خبر کر دی اس طرح سے صدام گرفت میں آ گیا فالویز گنج پولیس کی مدد کرنے پر پرشاسن نے تینوں یواؤں کو سمانت کرنے کا اعلان کیا ہے ادھر صدام کو پھر سے کال کوٹری میں بھیج دیا گیا ہے ہن کو پہچان میں لگا کہ وہی ہے تو جیسے ہم کار چھوٹے تک میں دوڑ گیا اس پر کچھے سے جھپٹ کے اس کو پکڑے پکڑنے کے بعد جب اس کا ماسک اتارے تو دیکھے ہوئی ہے اس کے بعد ہن لوگ کار میں پہٹھا ہے چھوٹا سربیباد میں اس کی ہتھیا کر دی گئی تھی اور اس کے ہی سیناغ پر ہن لوگ کو اس کا ڈیڈ وڈی ملا تھا اس میں وہ ساکش ملا تھا کہ ان کے دوڑا ہی ہتھیا کر دیا گیا ہے اس کو ان لوگ نیا میں پیجے تھے اور وہاں بہانہ کئی بار بہانہ کر کر کے سوچالہ جانا ہے ایسے کر کر کے اور موقع پا کر کے وہ ہاتھ پڑی کھول کر کے بھاگیا ہے ہم لوگ اس کے بیلت چھاپا ماری کئی استانوں پر چھاپا ماری کی ہیں اور ایف آی آر بھی انکیت ہوا ہے